محطرم عزیز دوستو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور ایک لنگلے مچھر کے بارے میں جانیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو نست و نابود کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے سبق بنا دیا دوستو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمنہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا یہ آپ اس واقعے میں جان جائیں گے اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بددرین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کا نام نمرود بن کنان بن شام بن نوح تھا اور اس کا تخت بابل تھا یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاز اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کی ان کا خدا نمرود ہے ایک رات نمرود نے خواب میں دیکھا کی ایک تارہ آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے کی اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی فیکی پڑ گئی ہے جیسے ہی نمرود نین سے بیدار ہوا تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پہنچا تو انہوں نے بتایا کی تیری سلطنت میں ایک ایسا جوان آئے گا جو تیرا روب اور دب دبا ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا بس نمرود یہ بات سن کر ڈر گیا اور اس نے ہزاروں بچوں کو مربا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالی جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے اللہ تعالی نے اپنے خزانوں میں سے اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس علاقے سے باہر رہی لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو وہ دودھ پلانے غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی تقریباً سات سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پربرش کرتی رہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانہ بلوبیت کی طرف بڑھنے لگے تب آپ کے چاچا آزیر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام آ کر ان کے ساتھ رہیں اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں آ کر رہنی لگے تو آپ نے دیکھا کی کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے کوئی بتو کو اپنا خدا مان رہا ہے تو کوئی نمروت کو خدا کہہ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانی لگے خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر گائب ہو جاتا ہے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلھاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلھاڑی کو وہاں بنے ہوئے سب سے بڑے بت کے کاندے پر رکھ دیا جب لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کی سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کی دیکھو پونچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کی یہ پتلہ بھلا کیسے توڑ سکتا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے یہ سن کر نمرود آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کی ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کی لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لیں دو سالوں تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی اے اللہ ہمیں حکم دے کی ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا جاؤ دیکھو اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد ضرور کرنا ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کی اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ حکم کریں کی ہم آپ کی مدد کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میرا دوست میری مدد کرے گا میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کی اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کی اے آگ میرے ابراہیم پر تھنڈی ہو جا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئین ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران و پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی اے نمرود ہمارے خداوں سے زیادہ طاقت بر تو ابراہیم کا خدا ہے آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی نمرود نے کہا اچھا ایسا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو گی کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں کل مقابلہ روبرو ہوگا دوستو نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر کھڑے ہو کر نمرود کہنے لگا گی کوئی ہے مجھ سے طاقت بر تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے اس کے بعد اللہ تعالی نے مچھروں کو حکم دیا کی جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے نمرود بہت ہی حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھز گیا نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر ماننے لگا اور کہنے لگا کوئی مجھے بچائی لیکن افسوس جب اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بیچین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب اپنے جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو اس کے بعد ان لوگوں نے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا جب کوئی نمرود کے سر پر جوتا مارتا تو اسے سکون ملتا کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ تک پہنچ گیا تھا اور وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہل با کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے اور اس طرح تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی سلطنت نست و نابود ہو گئی بے شک اللہ کے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر محترم عزیز دوستو ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اسی طرح کی واقعے سننے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں سب سے جلدی ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں